اسلام علیکم ایرون ویلکم تو ما یوٹیوب چینل ہیدر مرزمان ہے پا پروفیشن ہے میں ایڈوکیٹ سو ٹوڈیز ٹاپکیز ریگارڈنگ ایفیڈیوٹ آپ نے یہ لفظ ایفیڈیوٹ تو سنا ہوگا لیکن یہ ایفیڈیوٹ کیا چیز ہے اور اس کی لیگیلٹی اور اس کی ایمپورٹنس کیا ہے اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سو کرنیلی میک شور تو سبسکرائب میرا چینل اور کیو سپورٹنگ ایفیڈیوٹ دراصل ایک ایسے فیکٹس ہوتے ہیں جو آپ ایک پیپر پر لکھتے ہیں اور ان کو اوتھ کمیشنر کے سامنے ان اوتھ اٹیسٹ کرواتے ہیں بیسیکلی اس کو اردو زبان میں کہلے ایک بیان حلفی ہوتی ہے کہ آپ کا ایک بیان تحریری طور پر لکھا جاتا ہے اور وہ بیان حلفن لیا جاتا ہے اور جو بھی آپ نے اس میں لکھا ہوتا ہے وہ آپ خلفن بیان کارے ہوتے ہیں ان اوتھ انڈر اوتھ ہوتے ہیں آپ اور وہ بات لکھی جاتی ہے جو ایفیڈیوٹ ہے وہ کافی جگہوں پر ریکوائیڈ ہوتا ہے جیسے عدالتوں میں بینکس میں پولیسٹیشن میں یا اور کسی گورنمنٹ اوفیشل ادارے میں نادرہ کہلے وہاں پر ان چیزوں کی ریکوائیرمنٹ ہوتی ہے جب بھی کبھی وہ مانگیں یا ضرورت پیش آئے پولیسٹیشن میں جو ایفیڈیوٹ جمع کروایا جاتا ہے وہ زیادہ اس بنا پر ہوتا ہے آپ نے فار ایگزیمپل آپ کا ایڈی کارڈ گم جاتا ہے تو آپ وہاں پر ایک ایفیڈیوٹ دینا ضروری ہوتا ہے پولیس رپورٹ کا اندراج کروانے کے لیے جب اب ایک پولیس رپورٹ درج کروانے جاتے ہیں پولیس والوں کے پاس تو وہاں پر آپ کو اس ساتھ ایفیڈیوٹ دینا لازم ہے اور وہ ریکوائرمنٹ بھی ہے انکر وہ مانگتے بھی ہیں عدالتوں میں اگر دیکھا جائے جب بھی ہم ابوری زمانت یعنی کہ پری ریسٹ بیل لگاتے ہیں جب اب بیل اپلیکیشن تحریر کار لیتے ہیں اس کے ساتھ ایک ایفیڈیوٹ ضرور لگتا ہے جس کی طرف سے پری ریسٹ بیل لگائی جا رہی ہو اور ہمارے جو فیملی کوٹس میں جب ہم ایک خلا کا کیس دائر کرتے ہیں تو اس میں بھی جب سمان جہیز وغیرہ جب لینا ہوتا ہے اس میں تو اس کے لئے بھی پورے اس لڑکی کی طرف سے ایفیڈیوٹ ایک خلفن بیان تحریر ہوتا ہے اور وہ کوٹ میں جمع کروایا جاتا ہے کئی دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ایفیڈیوٹ جو ہوتا ہے وہ لوگ جھوٹا دے دیتے ہیں یا پھر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا کوئی فراڈ وغیرہ کرنے کے لیے ایسے بیان حلفی جو ایفیڈیوٹ ہوتے ہیں وہ جالی دے دیتے ہیں جھوٹ کی مناہ پر دے دیتے ہیں اس کی سزا اگر آپ پی پی سی کا سیکشن وان نائنٹی تھری دیکھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کم از کم سات سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اگر آپ ایک جھوٹا بیان حلفی کوٹ میں پیش کرتے ہیں تو اس طرح کے جھوٹے بیان حلفی سے یا ایفیڈیوٹ سے گریز کریں تاکہ آپ کل کلان کو قانون کی گریفت سے بچ سکیں اور اپنی اور اپنی فیملی کے لیے مشکلات نہ بنائیں مجھے امید آپ کو ویڈیو پسندہ یہ ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ